بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم اپنے سامین و ناظرین کی تفریح طبع کے لیے ایک دلچسپ شاعری پیش خدمت ہے یہ صرف آٹھ مصرے ہیں جو سیاست اور مسائل کے موضوعات سے ہٹ کر ہے بس تفریح طبع کے لیے ایک مصرہ ہی کئی غزلوں کے برابر ہے مستر خیرابادی کی مشہور زمانہ بحر رمل مجنون کی طویل غزل جو غالباً دنیا کی تمام شاعری کی طویل ترین بحر میں ہے اس غزل کا ہر مصرہ بروزن فعلات سوارکان پر مشتمل ہے تو پیش خدمت ہے پہلا مصرہ اسے کیوں ہم نے دیا دل جو ہے بے مہری میں کامل جسے عادت ہے جفا کی جسے چڑ مہر و وفا کی جسے آتا نہیں آنا غم و حسرت کا میٹانا جسے تم میں ہے یگانا جسے کہتا ہے زمانہ بوتے بے مہر و دغاباس جفا پیشہ فصو ساز ستم خانہ برانداز غزب جس کا ہر ایک ناز نظر فتنہ مجا تیر بلا زلفے گرا گیر غم و رنج کا بانی قلق و درد کا موجیب ستم و جور کا استاز جفا کاری میں ماہر جو ستم کیش و ستم گر جو ستم پیشہ ہے دل بر جسے آتی نہیں الفت جو سمجھتا نہیں چاہت جو تسلی کو نہ سمجھے جو تشفی کو نہ جانے جو کرے قول نہ پورا کرے ہر کام مدھورا یہی دن رات تصور ہے کہ نہ حق اسے چاہا جو نہ آئے نہ بلائے نہ کبھی پاس بٹھائے نہ رخے صاف دکھائے نہ کوئی بات سنائے نہ لگی دل کی بجھائے نہ کلی دل کی کھلائے نہ غم و رنج گھٹائے نہ رہو رسم بڑھائے جو کہو کچھ تو خفا ہو کہے شکوے کی ضرورت جو یہی ہے تو نہ چاہو جو نہ چاہو گے تو کیا ہے نہ نباہ ہوگے تو کیا ہے بہت اطراؤ نہ دل دے کے یہ کس کام کا دل ہے غم و اندوہ کا مارا ابھی چاہوں تو میں رکھ دوں اسے تلموں سے مسل کر ابھی مو دیکھتے رہ جاؤ کہ ہیں ان کو ہوا کیا کہ انہوں نے میرا دل لے کے میرے ہاتھ سے کھویا دوسرا مصرہ بس اسی دھیان میں ہم تھے کہ ہوئی پاؤں کی آہٹ نظر اٹھی تو یہ دیکھا چلا آتا ہے وہ زہر جبی مہموبی ترفہ حسین پردہ نشی لوبتے چین در سمین دل کا مکین دشمن دی ساتھ مگر کوئی نہیں دھک سے ہوا دل کہ یہ اس وقت کہاں اس سے جو پوچھا کہ بتا خیر تو ہے کیوں ادھر آیا تو جواب اس نے دیا ہس کے کہ یوں ہی تجھے کیا کام کہ تُو پوچھ رہا ہے کوئی قاضی ہے کہ مفتی تیرا کیا آتا ہے دینا جو مجھے ٹوکے وہ تُو کون تیرا کیا ہے اجارہ یہ کہا اور میرے پاس ہی یوں بیٹھ گیا داپ کے زانوں بس ادھر دیکھ ادھر دیکھ میرے دل کو ٹٹولا پہ وہاں دل کا پتہ کب تھا جو ملتا اسے ناچار کہا کیوں جی کوئی اور بھی دل ہے ہمیں حاجت ہے جلانے کی دکھانے کی ستانے کی کڑھانے کی مٹانے کی اگر دو تو بڑا کام کرو سن کے یہ بات اس سے کہا میں نے کہ کچھ خیر تو ہے ایک ہی دل تھا سو وہ تُو لے ہی گیا دو بھی کہیں ہوتے ہیں دنیا میں کسی کے جو تُو لینے کو ہے آیا تو وہ بولا اجی جاؤ ذرا تم جی میں تو شرماؤ بھلا حکم اٹھایا کہ میری بات ہی کاتھی کہیں دیتے ہیں جواب ایسا ٹکا سا ارے توبہ ارے توبہ چلو بیٹھے رہو باتیں نہ بناو تم اسی مو سے یہ کہتے تھے تمہیں ہم سے محبت ہے میٹھو جاؤ محبت کا بھلا نام ڈبویا تیسرا مصرہ کبھی ان کو جو سنایا غمِ دل ہنس کے وہ بولے کہ بڑے جھوٹے ہو توبہ وہ سناتے ہو کہانی کی یقین جس میں نہ آئے وہ بیان کرتے ہو قصہ جو ذرا دل کو نبھائے تم اسے چھوڑ دو اچھی نہیں یہ بات کہ گھر گھر کے سناتے ہو فسانہ ابھی دس اور سنیں اس کو تو کیا جی میں کہیں تم تو بڑے وہ ہو خدا تم سے بچائے چلو جاؤ ہمیں نیند آئی ہے ہم سوئیں گے چولے میں گئیں آپ کی باتیں میری نیند دڑ گئی سن کر مجھے آنے لگے چکر میرا دل ہو گیا مستر نہیں سنتے کہ ہوا کیا سبھی سنتے ہیں کہانی مگر ایسا بھی غضب کیا کہ نہ سر ہے نہ کہیں پیر وہی ہاگ دی جو آگئی جی میں تمہیں لازم نہیں ایسا ذرا دیکھو اس دنیا میں بہت لوگ حسینوں پر فدا ہیں انہیں کیا کہنہیں آتا ہے وہ کیا کچھ نہیں کہتے ہیں مگر یوں ہی نہیں کہتے کہ الالٹب جو ہوئی زد تو ہوئی زد جو لگی ہٹ تو لگی ہٹ جو بندھی دھن تو بندھی دھن نغمے دل شکانی ہے نصر کم سخانی ہے جو ٹھنی ہے تو ٹھنی ہے کہیں ان باتوں میں تم کھاؤگے دھوکہ کہیں تم کھاؤگے موں کی نہ ملے گا کوئی سمرہ تمہیں سب لوگ کہیں گے یہ وہی ہے کہ جسے ضبط کا یارہ نہیں خاموشی گوارہ نہیں جب ہوگی یہ تشریر تو ہو جاؤگے ہلکے نہ کہے گا کوئی راز اپنا کہ ایسا نہ ہو کہہ دو تو بنی بات بھی بگڑے چوتھا مصرہ جو سنا میں نے تو تلموں سے لگی سر پہ بجی پھٹ سے کہا موپے کے جارے بوتے ایار جفاکار ستمگار دلازار تجھی کو ہے سزاوار کے سیدھی کو تو الٹی کہے الٹی کو تو سیدھی کرے بے مہری کی بوچھار غم و رنج کی بھرمار تجھے پاس محبت نہ محبت سے سروکار نہ الفت سے علاقہ نہ ہے الفت کا خریدار نہ چاہا سے تعلق نہ تو چاہت تجھے درکار فقط اپنی صورت پہ ہے وہ ناس کے رکھتا ہی نہیں پاؤں زمیں پر تیری نظروں نے یہ ہوگا کہ ازازیل کو اللہ نے سجدے کے نہ کرنے پہ کیا مرید لانت وہ ملک ہو کے ہوا مفتم شیطان تو تیری اے بوتے کافر نہیں کچھ خاک بھی ہستی یہ جوانی کے جو اترائے لیے پھرتی ہے تجھ کو یہ چلی جائے گی دو دن میں یوں جیسے کہ دمی صبح کا جھوکا تجھے اس وقت کروں گا میں سلام اے بوتے کافر کے کہاں ہے وہ تغافل وہ تجاہل وہ تباہر وہ تکبر وہ تبسم وہ شرارت وہ حرارت وہ غضب ناز شوخی وہ ستم عشوہ وہ تیزی وہ بلا قہر ادائیں وہ تیری زہر جفائیں وہ قیامت کی نگاہیں وہ تیرا روپ وہ رنگت وہ ذرا حسن وہ چھلبل جو گئے یہ تو دوبارہ نہیں تو پائے گا ہرگز رہے گو لاک تو سو جان سے جویا پانچوہ مصرہ یہ تماشا ہے کہ الٹی ہوئی مجھ سے انہیں الفت مجھے نفرت انہیں رغبت مجھے کلفت انہیں حسرت مجھے حیرت کے ہسی آتی ہے مجھ کو انہیں رونا وہ میرے عشق میں روتے ہیں میں ہستا ہوں وہ کرتے ہیں شکایت مجھے ہوتا ہے تقدر وہ وفاؤں کے ہیں طالب مجھے منظور جفائیں وہ محبت کے طلبگار میں اس رسم سے بیدار انہیں چاہ کا ارمان مجھے ظلم کی خواہش کے مجھے جیسے ستایا ہے یوں ہی ان کو ستاؤں مجھے جس طرح جلایا ہے یوں ہی ان کو جلاؤں مجھے جس طرح رولایا ہے یوں ہی ان کو رولاؤں جس طرح کڑھایا ہے یوں ہی ان کو کڑھاؤں جو وہ ہوں مہر کے طالب تو کروں جور و جفا میں جو وفا چاہیں کہ برتوں تو کروں ان سے دغا میں وہ خوشی چاہیں تو غم دوں جو بچن چاہیں تو دم دوں جو کروں وعدہ فردہ تو مہینوں نہ خبر لوں جو کروں آج کا اقرار تو برسوں میں ہو پورا سو وہ پورا بھی ہو کیسے کہ ملوں مل کے ستاؤں قلق و رنج بڑھاؤں جو کہیں کچھ تو کہوں کی سنو بھی تو بس اس کان سے اس کان اڑا دوں وہ کہیں بہرِ خدا رحم کرو وہ کہیں بہرِ خدا رحم کرو مجھ سے مصیبت نہیں اٹھی یہ نیا رنگ زمانہ ہے کہ میں تم پہ فدا ہوں کرو تم یاد وہ گھڑیاں کہ میری چاہ میں تم رہتے تھے گریان یہ ستم کیا ہے کہ معشوق سے رہتے ہو کشیدہ ہو کبھی چھٹا مصر نہیں شک اس میں ذرا بھی یہ مسئل سچ ہے کہ آتا نہیں کیا اپنے ہی آگے انہیں دیکھو کہ ستاتے تھے جلاتے تھے رولاتے تھے میرے دل کو دکھاتے تھے کڑھاتے تھے مہینوں صفت شمہ گھلاتے تھے جفاؤں کو بڑھاتے تھے محبت کو گھٹاتے تھے ستم مجھ پہ اڑھاتے تھے کبھی موں کو چھپاتے تھے کبھی آنکھ چوراتے تھے نہ آتے تھے نہ جاتے تھے فقط دور سے باتیں ہی بناتے تھے نیا روز وہ توفان اٹھاتے تھے میرے دل پہ بڑا روب بٹھاتے تھے اب ایسے ہیں کہ میں ان کو ستاتا ہوں جلاتا ہوں رولاتا ہوں بہت دل کو دکھاتا ہوں کڑھاتا ہوں مہینوں صفت شمہ گھلاتا ہوں جفاؤں کو بڑھاتا ہوں محبت کو گھٹاتا ہوں ستم ان پہ میں دھاتا ہوں محبت کو گھٹاتا ہوں ستم ان پہ یہ ڈھاتا ہوں نہ آتا ہوں نہ جاتا ہوں فقط دور سے باتیں ہی بناتا ہوں کبھی موں کو چھپاتا ہوں کبھی آگ چوراتا ہوں نیا روز میں توفان اٹھاتا ہوں میں اس دل پہ بہت روب بٹھاتا ہوں جو وہ حال میں اس دل پہ بہت روب بٹھاتا ہوں وہ جو حال دکھاتے ہیں تو لاکھوں ہی سناتا ہوں وہ فاؤں پہ نظر ہے نہ محبت کی خبر ہے جو ادھر حال تھا پہلے وہی اب حال ادھر ہے جو یہ بدلہ ہوا عالم ہے تو اس کا یہ اثر ہے وہی اب سینہ سپر ہے جو بنا پھرتا تھا قاتل جو جفاؤں میں تھا کامل جو کیا کرتا تھا غمزے یہ عجب رنگ محبت ہے کہ جو رنج سے روتا تھا وہ ہستا ہے جو ہستا تھا وہ رویا ساتوہ مصرہ پہ گلگشتے گلستان کو گئی ان کی سواری جو چلی بعد بہاری تو کھلی پھولوں کی کیاری کہیں کلیاں ہوں ہی ظاہر کہیں غنچے ہوئے پیدا کہیں بیلا کہیں لالا کہیں سوسن کہیں شبو کہیں جوہی کہیں گیندہ کہیں چمپا کہیں نصری کہیں نرگس ہوئی شاخوں پہ نمودار وہ شاخیں جو برنگیں سر تسلیم جھکیں تاکہ قدم لیں گلے نورستہ خوبی کے جسے تو کہے شایع ہے کہ جب تک ہے وہ خوشید نظر رشک قمر غیرت گل ہائے چمن سیم بدن ماہ جبی غنچہ دہن دیکھے اگر اس کی پھبن کل ہو وہیں شمہ لگے جس کی نظر سامری فن جس کی میجہ تیر فگن ہے یہ اسی کے لیے سامان مہیا اسی کے لیے اسباب فراہم کہیں سبزے کا بچھا فرش کے سوئے وہ گلے تر کہیں میووں کے لگے ڈھیر کے کھائے وہ ستمبر کہیں پانی سے بھرے ہاؤس کے پیلے وہ ستمگر کہیں پٹری کی تمنہ کے قدم اس کے میں چوم میہنڈی کی یہ خواہش کہ مجھے پیس ہی ڈالے کہیں میووں کی یہ حسرت کہ ہمیں توڑ کے پھینکے کہیں شاکھوں کا یہ منشاہ کے یہاں سائے میں بیٹھے کہیں پانی کا یہ مطلب کہ یہاں آ کے نہائے کہیں پھولوں کا یہ ارمان کہ ہم سایا فگن ہوں کہیں قمری کو تجسس کے رٹے جاتی ہے کوکو کہیں بلبل متلاشی ہے کدھر ہے بوتے گلرو بوتے گلرو آٹھوہ مصرہ جو گیا عالم وحشت میں یہ دیکھا کہ بڑی دھوم مچی ہے بڑا ہنگام بپا ہے مجھے معلوم ہوا جلوہ الفت کی بدولت کہ وہ آئیں گے مجھے جن سے تعلق ہے مجھے جن سے محبت ہے لگاوٹ ہے اسی وجہ سے میں بیٹھ گیا تاکہ میں دیکھوں متے تناس کا آنا کہ بس اتنے میں نمودار ہوا وہ گلرانہ جسے خسرو نے کہا تازہ جواں موے میاں پستہ دہاں آفت جاں جانے جہاں روز روخے ظلف شبے دردہنے لالی لبے یوسف چے درزقنے سینہ انارے گلے بے ذہمت خارے ملے بے رنج خمارے بسخنے جملہ مسیحے بزبان جملہ فسیحے بنظر جملہ فنے آہوے زیغم فگنے ظلف دتا راہ زنے اشوکنے غمزہ زنے چرخ ندیدہ ببسر درد جہاں ہمچو بشر گیسوے مشکینش اگر دست رسانت بکمر در ترین راہ گزر کس نہ رسانیدہ نظر ہم نہ خزان دیدہ بہارش نہ چون بیدانہ آنارش میرے نزدیک جو ایسا ہو اسے کیا لکھوں مستر کے وہ کیسا ہے بسد ناز اتر کے لگی بلبل یہ سنانے کہ کیا دن یہ خدا نے جو لگے باغ میں تم آنے گلو گلشن کو ہسانے میرے سننے کو ترانے میرے نزدیک نہیں اس میں ذرا شک کے پڑی جان چمن میں یہ چمن جسم ہے اس جسم کی تم ہی میری جان جان ہو گویا